محلے میں رضیہ خالہ کے آنے گئی تھی دوسرے شہر گئی تھی کس سے پوچھ کے گئی تھی اور کیوں مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا صورت خود گئی تھی چھا کروالی عزت کسی کی کیا مجال جو زرینہ کو کچھ کہے کارڈ دینے گئی تھی دیکھے آگئی آپ اتنا کیوں چھل رہے ہیں میں جانتا ہوں تم کس لیے گئی تھی کچھ مانگنے نہیں گئی تھی بابا کارڈ دینے گئی تھی اور آپ دیکھ لی جائے گا ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا اور جو مہمان آئے گا اپنی خوشی سے دے گا اب منہ کرتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا اور تم نے سننی ساری باتیں جو جا کے کھانا دو اور آپ آپ میرے سر پہ کیوں کھڑے ہیں جائیں جا کے بیٹھ جائیں اچھا بابا نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھیں ڈانڈ ڈانڈ ڈیلے کیا یہ ہے دعا کی شادی کا کارڈ دعا ہاں وہ زرینہ آنٹی کی بیٹی جس کی شادی کا کارڈ وہ دینے ہی تھی وہ زرینہ کی بیٹی نہیں ہے حفیظ بھائی کی بیٹی ہے تو کیا میں جا رہا ہوں کہا شادی پہ اور کہا تمہیں پتا ہے نا کہ شادی یہاں نہیں ہے کہاں ہے حیدر آباد اور کہاں اور کیسے جاؤ اپنی گاڑی سے کوئی ضرورت نہیں ہے میں انہیں ویسے ہی پیسے بھیج دوں گا میں جانتا ہوں وہ کس لی آئی تھی اور ہماری شمولیت بھی زوری نہیں ہے ڈیٹ آپ سوچیں اگر میں وہاں چلا جاتا ہوں تو آپ کی وہاں کتنی عزت بڑھ جائے گی بیٹا میرے خاندان میں میں ہی تو رہ گیا ہوں یا میرے دو کزنز ایک رہا نہیں اور دوسرے سے نہ ہونے کے برابر تعلق ہے ویسے بھی جانا ہی تھا مجھے اب یہ بہانہ بھی مل گیا سوچیں اسی بہانے آپ اپنے خاندان سے دوبارہ جڑ سکیں گے تمہاری بہانے جو آج ہنگامہ کیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم جاؤ گے اور اس سے پتا نہیں چلے گا اگر اس ڈیل ہو چکی ہے اور ایک ویکی دو بات ہے کوئی بھی بانہ کر دیں گے آپ سمحان لے لانا دیکھو آزان میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ذرا سی بے وکوفی کی وجہ سے جہاں آرہاں مزید ان کی بیزتی کریں ویسے بھی غریب کے پاس عزت نفس ہی تو ہوتی ہے جو تمہاری مہاج رون چکی ہے دیکھو دیکھیں ہیدر آباد سے آ کر مجھے وہی سب کچھ تو کرنا ہے جو موم کہیں گے نا ہے پرومیس سب کچھ کروں گا بس یہ مسئلہ آپ سمح لیجیے ہاں دیکھو 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 ٹھیک یہاں تجھے تجھے ٹھیک کنیکشن ملے گا یہ ساری لڑیاں لگانی ہے یہاں پہ گیندے کیا پھول وغیرہ سارے اور دریان تو لائے دے دی انتور لایاں بہت اچھی بات ہے بس یہ سارا سیٹپ یہاں سیج سجے گا بہت اگر اسلاں نہاں باتے کے میں تیرے پیسے کاٹ لوں گا اب فکر نہ کریں آپ اسی لائٹے لگاوں گا پورا ہدر آباد ہداے باقی سامان میں نے دبوں میں پیک کرتی ہے وہ بھی بھیجوا دی جے گا بھیجوا دوگا بھائی فکر کیوں کر رہی ہے دعا کی ساس کی پارہ جی سلیمہ بین مراد مراد کہاں غائب ہو وہ نہیں اٹھا رہے تھے وہ ازان بھئی سائلنٹ رہتا ہے مراد کا موبائل سائلنٹ واہ بھئی واہ کیا بات کونسی مصروفیت پال لیے تمہیں کسی لڑکی بڑی کے چکر تو نہیں نہیں ازان بھئی ایسا کچھ نہیں چلیں ہم گاڑی سٹارٹ کریں گاڑی آپ کے سٹارٹ کیے بگر چلے گی نہیں اور موم مجھے آپ کے بنا کہیں جانے نہیں دیں گی چلیں بھئی ہاں زین بس تیار ہو جا میں آرہوں تجھے پک کر رہا ہوں آرہوں بس او کے بارے میں صاف صاف بات کرتی ہوں یہ فنیچر کس کا باڑی اسے اٹھایا تھا آپ کی کیا کہہ رہی ہیں آپ جو میں کہہ رہی ہوں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ہم کوئی ٹٹپنجیے نہیں ہیں کہ جس طرح چاہا جیسا چاہا مال ٹکا دیا وہ تو شکر کریں کہ آپ کی بیٹی ہم نے رکھ لی بنا اسے بھی کوئی نہیں پوچھتا اسی باتیں کریں ہیں سلیمہ بہن آپ اور ہاں ایک بات اور گاڑی کا انتظام تو کر لیا نا کیا ہوا آپ کیا کہہ رہی ہیں تو کرو کیا مطلب یہ بات کیسے کر رہے ہیں آپ اس سے ارے نہیں نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سلیمہ بہن آپ تخلی رکھیں آپ فون رکھیں میں خود حاضر ہوتا ہوں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے جی جی مرال آزان بھائی آپ کتے بھی میری بات پرو کچھ پیسے دیا ہیں وہ تم رکھ لے نا اور اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے بھی لے لے نا بس موم سے کوئی ذکر مکھے نا اچھا ہو جائے ہاں کوئی مرسا نہیں اوکے بھائی نہیں لیکن آپ جا کر کیا کیا مطلب تم نہیں اس کے ساتھ تو کون ہے اس کے ساتھ کہاں کیا ہے وہ مراد میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کے ساتھ مراد میں کیا تمہیں جواب روما چکو یکین ہی نہیں آرہا ہے اوکے اوکے بہت حافظ آزان ہاں ہاں یہ تو سوپر ہائیوے کے راستہ ہے کھان جا رہے ہم لوگ ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد آئیو انسین تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا واپس گاڑی موڑ میں کہہ رہا ہوں موڑ گاڑی واپس کیا کہہ رہا گاڑی لگ جائے گی ہاں خراب ہے ترہ مجھے نہیں پتا مجھے ہیدر آباد نہیں جانا پر ہم لوگ ہیدر آباد نہیں جا رہے ہیں واپس چل کام ڈاون اور ریلیکس ہم بلکل ہیدر آباد کے رس پہ پڑے ہیں تم خیریت آج گھر پہ؟ آزان کا فون نہیں لگ رہا آپ کو پتا ہے وہ آزان کہا ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ مدات سے پوچھ لیں فر گاڑ سیکھ ہیدر میں آرگیومنٹ کے موڈ میں نہیں ہوں آپ مجھے آزان کا بتائیں تمہیں معنی کی کوئی پرواہ ہے؟ کیوں؟ معنی خیریت سے، گھر پہ ہے آپ آزان کا مجھے بتائیں پتہ نہیں مراد کو بھی چلتا کر دیا اس نے خود کہاں خائب ہو گیا ہے؟ تم؟ آخری بار معنی سے کم ملی تھی؟ جہاں رہا مس کرتا ہے وہ تمہیں میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتی تم مجھ سے بات؟ ہاں؟ جہاں آرہا تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ صرف اس لیے کہ مانی تمہاری مکمل دنیا کا ادھورہ حصہ ہے؟ صرف اس لیے؟ فر گاڑ سیکھ مجھے اور بہت ٹینچنز ہے زندگی میں دیکھئے دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات نو بجے سرف گرین انٹرٹینمنٹ پر